کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت الرحیمیت اللہ نے آپ کو رحمت بنایا تو پورے کائنات کو شائع ہوئی ہے شدر حدر کوئی مخروع کئیسی نہیں جو نبی کے رحم و کرم سے خالی ہو ہر ایک پر اللہ کے رسول کا حسان ہم جانوروں کو لیتی ہیں سب سے پہلے سنن نبی دعوت مسجد احمد بن حنبل درہا گور سے سنیں گے تب ہی بات سمجھ میں آئے گی بھائیو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں تھے ایک جگہ تھگے پڑاؤ ڈالنا تھا پڑاؤ ڈال دیا نبی علیہ السلام کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا آپ چلے گئے سارے صحابہ انتدار کر رہے تھے اتنے میں ایک صحاب گئے دیکھا ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اڑایا تو بخاری کی روایت میں اس کے اندے تھے اور بعض دوسری روایتوں میں بچے تھے انہوں نے دونوں اندوں کو اٹھا لیا یا دونوں بچوں کو اٹھا لیا پرندہ بے قرار بے چین امام بخاری جو نے جو روایت علیہ دول مفرد میں رکل کیا وہ بڑی عجیب و غریب سے اللہ کے نبی علیہ السلام آئے جیسے قدائع حاجت کے بعد تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دعوانوں کہتے ہیں پورے لسکر کو چھوڑ کر کے پرندہ اللہ کے رسول کے سر کے اوپر بار بار قریب آتا ہے قریب آتا ہے پھر اڑتا ہے آپ کو چاروں طرح سے پنجدہ گھیر لیتا ہے اب یہاں ذرا سوچو میرے ساتھیو جس نے انڈا اٹھایا یا جس نے بچے اس کے اٹھائے اس پرندے وہ چاہیے تھا جس نے چھینہ ہے اس کے پاس جائے کیا کہلے پھر کس کے پاس جائے جس آدمی نے لیا لیکن اس کے پاس بھی پرندہ رہی جاتا ہے پرندہ سب اللہ اللہ کے رسول کے سر پر آ کر جمع لاتا ہے اللہ اکبر اللہ نے اس پرندے کو بھی بتایا کہ رحمت اللی العالمین یہی ہے دیکھا اللہ حیرت کی بات یہ ہے اس پرندے کو بھی نہ ابو بکر کے پاس نہ عمر کے پاس نہ عثمار کے پاس نہ علی کے پاس حیرت تو یہ میرے بھائیوں جس نے انڈا لیا ہے پرندہ دیکھ رہا اس کے پاس دیکھا آتا کس کے پاس ہے معلوم ہے کہ یہ مہربانی کریں کہ یہ دلوا دے گی آپ کو چاروں طرف سے گھیرتا ہے پرندہ آپ سمجھ گئے وَمَا جَنْتَكْوَرِحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحَجُوْجُوْهَا اللہ کا رسول گصہ آیا اور پڑے سختی سے فرمالا جس نے اس پرندے کو پریشان کیا ہے جس نے کیا پریشان لوگوں نے کہا اس نے انڈا لے لیا ہے اللہ صبح اُرْدُتْ رَحْمَتَ اللَّهَا اُرْدُتْ رَحْمَتَ اللَّهَا اس کے دونوں انڈے جہاں سی لے تھے رکھو وہاں رحمت اللہ اس پرندے پر مہربانی اور رحمت کر دی سوچئے میرے ایک پرندہ بھی اس بات پر اتمنان رکھتا ہے کہ ہمارے نبی محسیٰ صلی اللہ علیہ عالمین ہیں پوری کائنات میں کچھ مخلوق کوئے شرف حاصل نہیں دوسری حدیث اور آپ کی نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ سنے نبی دعوت کی روایت ابو دعوت اور مسرد احمد بن حنبل حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے چچا داد بھائی کہتے ہیں ایک دن ہم جا رہے تھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارہ کیا پیچ پر پیچے ہمیں اپنے پیچ پیچے سواری پر بیٹھا لیا رضیف جس کو کہا جاتا ہے چلے گئے بہت دور جانے کے بعد سفر میں نبی علیہ السلام کو قدائے حاجت محسوس ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام خجور کے گھنے باغات ہوتے ہیں رابی کہتے ہیں وہاں جا کر کے قدائے حاجت کرنا بہت پسند کر دیتے ہیں ایک خجور کا باغ نظر آیا گھنہ نبی علیہ السلام نے ہمیں روک دیا اور آپ اندر داخل ہو گئے جیسے قدائے حاجت سے فارغ ہوئے آ رہے تھے کہتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا گزب کی باتیں ہم نے دیکھی کہتے ہیں ہم نے دیکھا فائدہ جملون آپ کے سامنے ایک اونٹ آ کے کھڑا ہو گیا اب اگر کہا جائے کہ اونٹ تو آیا بھائی اونٹ کوئی سے پتا ہے کیلئے آپ رسول نہیں کیسے پتا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ہی نے اونٹ کو کے دل میں ڈالا ہوگا اس کو حکم دیا ہوگا ما تسکو تمہی وارا کتن کوئی پتا بغیر اللہ کے حکم سے نہیں گرتا تو اونٹ تو آپ کو آگے گھیرے گا اونٹ آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا کہتے ہیں ہنہ اور اونٹ نے ایک آواز لگائی دردھوری آواز ہم دوڑے اور نبی علیہ السلام جب سامنے سر مبارک اٹھایا فَيْدَا اَيْنَا هُو تَغْرِفَانَ ہم نے دیکھا نبی نے دیکھا کہ اونٹ لگانے کے بعد اونٹ کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہرے ہیں اونٹ رو رہا نبی علیہ السلام کے سامنے اونٹ روٹا ہوا کھڑا ہو گیا اللہ رب العالمین نے آپ کو بدر یہ بھائی حکم دیا آپ نے پوچھا کہ اونٹ کس کا ہے کس کا اونٹ ہے پھکارا آپ نے گاؤں کرب جوار کے جو لوگ تو دوڑے ہی بھی آئے ایک صاحب نے کہا اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ ہے میرا اونٹ ہے اللہ اکبر ہے اللہ اس نے فرمایا اَفَرَا تَتَّقِ اللَّهَ فِي حَادِهِ الْبَحِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ اِيَّا اللہ کے بندے اونٹ کا مالک اللہ نے تشہے بنایا اونٹ کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتا نہیں اللہ کا خوف نہیں ہے یہ شکو کا یہ تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ انت تجیہو وَتُدِعِبَحُ اس کو برابر کھانا نہیں دیتا اور کام اس سے ضرورت طاقت سے زیادہ نہیں اونٹ کسی کے پاس نہ گیا کس کے پاس آیا یہ نہ کہیں کہ عالم الگیب ہے تو بڑا مسئلہ ہے کہیں احسنو کسی شیخ الاسلام مونا صلو اللہ برہا تقریر کرتے رہے کرتے رہے پوری دو تین گھنڈے کی تقریر کی اجمیر شریف میں اور سننے کے بعد کھڑاؤ مونا آپ نے اپنا بھی وقت ضائع کیا میرا بھی وقت ضائع کیا ارے سالیم میں نے تیرا اور اپنا دو وقت میں کیسے ضائع کیا ارے آپ نے برباد کر دیا دھائی گھنڈہ بیٹھا کر کے کہا کیا ہوا کہا آپ نے توحید پر تقریر کی اور شرک سے لوگوں کو منا کیا کہا اللہ کے بندے توحید پر تقریر کرنا توحید پر تقریر کرنا شرک کی برائی بیان کرنا شرک کوئی وقت ضائع کرنا ہے کہانے جو سب برابر ہے اصل میں میں نے اس لئے کہا وقت ضائع کیا یہاں کوئی مشرق نہیں ہے ہمارے یہاں پورا اس علاقے میں کوئی مشرق نہیں موڑا مرشن اتنی بڑی درگاہ وہ کیا ہے کہا جائے تو سمجھتے نہیں آپ علاقے میں نے میں کیوں نہیں تو نہیں سمجھتا نہیں آپ نہیں سمجھے شرک کہتے ہیں جب اوپر والے کو مانے نیچے والے کو بھی مانے شرک اس کو کہتے ہیں جب دونوں کو مانے اوپر والے کو بھی اور نیچے والے کو اللہ کے فضل سے یہاں مانے یہاں کے لوگ سمجھ نیچے والے کو مانتے ہیں اوپر والے کو مانتی ہیں تو شرک کہا ہوگا کہ یہ حصہ نہ ہو یہ بھی کہنے لگے ہرے اونٹ کو بھی کوئی سنتا ہو سرفیرہ ہم کہتے ہیں علاق رسول آلِمُل گئے تب تو ہم کو کافر کہتے ہیں یہاں تو اونٹ بھی آلِمُل گیب ہو گیا اور آیت میں نے جو تلاوت کی یہ نبی کا موجدہ تھا اور پتہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا گرتا تو اونٹ اپنی جگہ سے نبی کے پاس کیوں آئے نبی علیہ السلام میرے بھائیوں ذرا سوچو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اونٹ سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے مالک کی شکایت نبی کو سکھلانا ہے کہ نبی آپ ان کو سکھلائیں اللہ کسی سے ڈائریکٹ نہیں کہے گا اونٹ کے مالک کو بھی اگر سمجھانا ہے تو اللہ نبی کے دریے سمجھائے گا اس لئے اونٹ آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آن فرمایا لوگو اس اونٹ کو جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے بارے میں ڈردہ نہیں خبردار یہ ہم سے شکایت کر رہا ہے اونٹ یہ شکو کا اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے کہ اس کو توق وقت پر کھانا نہیں دیتا بھونکھا رکھتا ہے اللہ اکبر اور کام اس کی طاقت سے تُو زیادہ لیتا ہے میرے گھائیو اب یہاں پھر وہی ایک بات یاد رکھئے گا ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ واقعی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مخروعات پر رحم کرنے والے کون ہیں محسوس صلی اللہ اسی لئے یہ اونٹ کو بھی شاید بھیجا تاکہ آدھ آپ لوگوں کو سنایا جا سکے موسیقی موسیقی